اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر کے جو عداب بیان کے جا رہے ہیں ان میں سے ایک اہم عدب جس کی طرف عموماً انسان بے توجہی کا شکار ہے اکثر لوگ یا تو نہیں جانتے یا جانتے ہوئے وقلت کا شکار ہیں وہ یہ کہ انسان جب اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہو خود اس کا ہی گھر کیوں نہ ہو اس کی ماں کے کمرے میں یا ماں باپ کے کمرے میں بہن کے پاس بھائیوں کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ ان کی اجازت لے لے یہ بات سننے میں عجیب لگتی ہے لیکن شریعت کے عداب کے لحاظ سے یہ بہت ضروری عدب بھی ہے اس لئے کہ عطا ابن اثار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألہ رجل فقالا یا رسول اللہ استعزنو استعزنو علی امی کہ کیا میں اپنی والدہ کے پاس داخل ہوتے ہوئے ان سے اجازت لوں فقالا نعم آپ نے کہا کہ ہاں ضروری ہے کہ تم اجازت لو قالا رجل انی معاہا فی الوائی کہتے ہیں کہ میں میری ماں کے ساتھ ان کے گھر میں رہتا ہوں تو کیا میں ان سے اجازت لوں فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعزن علیہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی ماں سے ضرور اجازت لو فقالا رجل انی خادموہا میں ان کی خدمت کرنے کے لئے جایا کرتا ہوں ایسی صورت میں بھی مجھے اجازت لینی چاہیے فقالا لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعزن علیہ اتحبو ان تراہا عریانتا قالا لہ آپ علیہ السلام نے فرمایا گرچہ تمہارا گھر ہو تم ان کی خدمت کے لئے ہو لیکن تم اس کے پاس جاتے ہوئے اپنی ماں سے اجازت ضرور لیا کرو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اسے برہنہ شکل میں دیکھنا پسند کرتے ہو تو اس شخص نے پورا کہا کہ بالکل نہیں قابل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فستعزن علیہ تمہیں چاہیے کہ تم ان کی اجازت لے لو یہ روایت موت امام مالک کی ہے جسے کئی علماء نے صحیح اور حسن قرار دیا ہے پھر اسی طرح سے امام مخاری رحمت اللہ علیہ نے عدب المفرد میں یہ روایت نقل کی ہے نعف رضی اللہ رحمہ اللہ سے کہ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ ادہ بلغ بعد ولدو الحلوم لم یدقل علیہ اللہ بئذن کہتے ہیں کہ ابن عمر اس بات کا خاص طیال کرتے تھے کہ ان کے بچوں میں سے جو وہ لغت کے عمر کو پہنچ جاتے ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ابن عمر ضرور ان سے اجازت لے لیا کرتے تھے پھر اسی طرح سے علقما رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا استعزنو علا امی کیا میں اپنی والدہ کے پاس ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ان سے اجازت لوں تو انہوں نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ما علا کل احیانیہا تریتو انتراہا کہ ہر وقت ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ ان کے پاس اچانک چلے جائیں لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم ان سے اجازت ضرور لے لیا کرو پھر اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس میں حضیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال پوچھا استعزنو علا امی کیا اپنے والدہ کے پاس جاتے ہوئے میں اجازت لوں انہوں نے کہا کہتے ہیں کہ اگر تم ان سے اجازت نہ لے کیوں ہی داخل ہو جاؤ تو شاید یہ ممکن ہے یہ امکان ہے کہ تم ایسی حالت میں اپنی ماں کو دیکھو جو شاید تم پسند نہ کرتے ہو تو لہٰذا ضروری ہے ان آداب کا خیال کریں پھر اسی طرح سے موسیٰ بن طلح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ اپنے والدہ کے پاس داخل ہونے کے لئے گھر میں داخل ہوا میرے والد تو داخل ہو گئے اپنے کمرے میں اپنی والدہ کے پاس لیکن جب میں داخل ہونا چاہتا تھا انہوں نے میرے سینے پر ہاتھ لگا کر کے مجھے انہوں نے پیچھے کر دیا پھر اس کے بعد کہا تدخل بغیر ادن بغیر اجازت کے تم داخل ہو رہے ہو تو اس طرح سے صحابہ اکرام اس بات کا خیال کیا کرتے تھے پھر اسی طرح عطا ابن رباخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا استعزنو علا اختی کیا میں اپنی بہن سے ان کے پاس داخل ہوتے ہوئے اجازت لوں قال نعم انہوں نے کہا کہ ہاں تم اجازت لو قل تو انہا بھی حجری وہ تو میری سر پرستی میں ہیں میں ان کو پال رہا ہوں وہ میرے پاس رہتی ہیں ایسے ہی جواب انس بن مالک ادن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی دیا کہ تم کیا تم ان کو عریانی یا اس حالت میں دیکھنا پسند کرو جسے تم نا پسند کرتے ہو تو خلاص کلام یہی ہیں کہ ہر وقت انسان کو داخل ہونے کے لئے چاہے وہ اپنی والدہ یا والدین میں سے کسی کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بہنوں کے پاس بھائیوں کے پاس داخل ہوتے ہوئے ہر وقت مناسب نہیں ہوتا ہے اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اجازت لے کر کہ ان کے کمروں میں داخل ہوں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری کی آپ نے فرمایا انما جعلی استعظال من عجل البسر کہ یہ جو اجازت ہے وہ ترقصل نظر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اجازت کا حکم دیا ہے تو اس لحاظ سے انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی ایسے حالت میں لوگوں پر داخل نہ ہوں کہ جو غفلت کے وقت میں کس حالت میں ہوں گے ہم نہیں جانتے ہیں اجازت لے کر جانا یہ اسلامی عدب ہے اس کا خاص لحاظ کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نکتوفیق دے آمین